اسلام علیکم ناظرین خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مقابل میں ہوں لینا شگری اسلام با سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں حارون و رشید صاحب اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں عویس طعیت صاحب ناظرین عالمی عدالت کے فیصلے کے تناظر میں پاکستان نے بلاخر بھارت کو بھارتی جاسوس کلبوشن یادف تک کانسلر ایکسس جو ہے وہ دی آج گرانٹ کی گئی اور یہ ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب ہم مقبوضہ کشمیر میں آلموسٹ ایک مہینہ ہو چکا ہے کفیو کا نفاظ ہے بھارت کی جانب سے وزیراعظم عمران خان صاحب ستائیس تاریخ کو اس ماہ کی یو این جنرل سیملی کے جلاس میں خطاب کریں گے اور اس دورے سے ان کے قبل ہی انہوں نے بلاخر اور کیونکہ حارون صاحب بھی بار بار یہ پروگرام میں بات دھورا چکے تھے کہہ چکے تھے کہ وزیراعظم عمران خان صاحب کو آرٹیکل لکھنا چاہیے غیر ملکی جریدے میں ان کو آرٹیکل لکھنا چاہیے مقبوضہ کشمیر کے حالات کے حوالے سے اور دو تین روز قبل جو وزیراعظم عمران خان صاح ہے اور آرٹیکل میں وزیراعظم عمران خان صاحب نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ مذاکرات بھارت کے ساتھ تب ہی ہو سکتے ہیں تب ہی شروع ہوں گے کہ جب بھارت ایک تو مقبوضہ کشمیر کی جو اس نے خصوصی حیثیت ختم کی ہے جس طرح سے غیر قانونی اقدام لے کر اس کو واپس لے اس فیصلے کو کرفیو لوگ ڈاؤن کو ختم کرے اور اپنی فوج کو وہاں سے ویڈرو کرے دنیا کشمیر کو نظرانداز نہیں کر سکتی وزیراعظم کہتے ہیں ہم سب خطرے میں ہیں گزشتہ روز بھی آج جس طرح سے یورپی پارلمنٹ میں مقبوضہ کشمیر کے حالات پہ آواز اٹھائی گئی ہے وہاں پر جس طرح سے کشمیریوں کی فوری بحالی کے لیے اقدام کیے جانے کی آواز گونجی ہے وہاں لوگوں کی عدویات اور خوراک ان کو جس طرح سے نئی میسر ہیں اس پر آواز اٹھائی گئی ہے اسی طرح گزشتہ روز بھی مولدیز میں ہم نے دیکھا تھا سپیکرز جو سمیٹ ہوئی تھی اس میں قاسم سوری صاحب نے بہت اس فورم پہ مقب پور انداز میں اجاگر کیا اور بھارت اس پہ بھی سراپا اعتجاج تھا بھارت کمپلیٹلی نوک آؤٹ ہوتا وہ نظر آیا تیسرا موضوع جو اہم رہے گا وہ نچکاری کے حوالے سے رہے گا پاکستان میں نچکاری سب چاہتے ہیں چیلنجز کیا کیا موجود ہیں اور کیوں نہیں آخر یہ پرائیوٹائزیشن ہو پا رہی ہے پاکستان سٹیل میلز بالخصوص جس طرح سے اس کے پلانز دیے گئے تھے موجودہ حکومت کی جانب سے لیکن کیوں نہیں ہم آگے لے کے بڑھ سیکنڈلی اس کے ساتھ ساتھی آخر میں جو ہمارا موضوع رہے گا وہ رہے گا گیس سرچارج کی مد میں جس طرح سے دو سو آٹھ ارب روپے کی چھوٹ دی گئی ہے موجودہ حکومت کی جانب سے عوام کی جیب سے جو ٹیکس وصول کر رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ یہ کس کو فائدہ دیا گیا ہے اور کون اس کے ذمہ دار ہیں حرون صاحب گفتو کو کاغذ اس بات سے کہ عالمی عدالت کے فیصلے کے تناظر میں کلبوشن کو بلاخر بھارت کو جو کلبوشن تک رسائی دی گئی ہے ملہ جو روجان پاکستان میں پایا جا رہا ہے اس حوالے سے اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا اقدام ہے اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس وقت یہ ایکسس نہیں دینا چاہیے تھا آپ نے استادوں سے جو سبق پڑھا تھا جنللزم کا اس میں سے ایک یہ تھا کہ تمہید زیادہ نہیں ہونی چاہیے میں اتنا تھکا ہوں مجھے لگا کہ آپ کے کوئی انٹرو کے دوران میں سو جاؤں گا کیونکہ میں ٹریفیک جائے میں فس گیا تھا لاہور سے آتے ہوئے میں آج سویا نہیں ہوں بہت کم گزارش یہ ہے کہ عام لوگ بعض چیزیں نہیں سمجھتے بعض چیزیں جمہوریت کی نہیں ہوتی ہیں اس میں عوام سے نہیں پوچھنا چاہیے یعنی عوام سے اختیار تو عوام کے پاس ہی ہونے چاہیے اپنے نمائندے چننے کا لیکن پلیس افسر تقرر کرتے ہوئے مشال کا طور پہ تو وہ نہیں اپنا ریفرینڈم نہیں کرائے جا سکتا وہ ٹیک نہیں کرائی جا سکتی یہ انتظامی فیصلوں میں عمران خانہ جب تحریک انصاف کے الیکشن کرائے تو سیکری جنرل کا الیکشن بھی کرائے میں نے کہا تمہیں کسی نے بتایا نہیں ہے کہ سیکری جنرل کا الیکشن نہیں ہوتا یہ تو انتظامی ہوتا ہے کہ تر کسی نے نہیں بتایا کسی نے بتایا بھی نہیں وہ پتا بھی نہیں کیا اکل بندوں کے پرٹی یہ تو خیر ایسی ہوگی بات گزارے یہ ہے مرگی نے سارے انڈے دے دیئے مجھے نہیں پتا اردو میں اس کے لیے کیا لفظ ہوتا ہے پنجابی میں کہتا ہے مرگی کڑک ہو گئی مرگی اب انڈہ نہیں دے گی اس نے ٹھیک وہی باتیں کہیں انڈین کونسی جنرل سے جو اس نے پاکستانیوں سے کہی تھی کہ ہاں میں جیسوس ہی کرتا تھا نا تو کیا کروں میں پکڑا گیا ہوتا ہے جب جیسوس مقرر کیے جائے نا تو میجر آمر جیسا مقرر کرنا چاہیے اس میں دو خصوصیات ہونی چاہیے ایک یہ کہ وہ بہت دانہ ہو اتنا دانہ ہو کہ یار لگے یار نہ ہو ملکہ اس کے کام کی نیچر ایسی ہے نا اور پکڑا جائے خدا نخواستہ تو جو نہ دکھائے اپنی جان خطرے میں ڈال سکتا ہو وہی بہترین جاسوس ہوتے ہیں میجر آمر کو اس لیے پاکستان کی تاریخ کا سب سے اچھا وہ کہا جاتا ہے افسر آئیے صحیح کا کہ وہ جنرل حمید گل کہتے تھے ایک ایجنسی کے برابر ہے کہ وہ افغان ہے فرس سیکٹری سے ملنے چلا گیا تھا اپنے بچے کو ساتھ لے کے تاکہ اسے یہ یقین ہو کہ یہ میرے ساتھ سنسیر ہے اسے کلٹیویٹ کرنے کے لئے اور آٹھ یورپین سفارت خانہ میں اس نے آدمی کلٹیویٹ کر لیا تھے کل بوشن کچھا نکلا بڑا اللہ نے ہمیں ہماری مدد کرنی تھی وہ اس کو بھی وہی کہہ رہا ہے تو مرگی جب انڈا دے چکی ہے تو آپ کریں گے کہ آپ انڈین میڈیا جو ہے ساری میں آئیت تھکا ہوں انڈین میڈیا جو ہے وہ روے گا سینہ کو بھی کرے گا بات یہ ہے کہ اس کو زندہ رکھنے میں ہمیں فائدہ ہے اس کو پانسی دینے میں ہمیں فائدہ نہیں ہے ہم اس کی مدد سے سٹیٹیجی بنائیں گے وہ ایک ڈرہ ہوا آدمی ہے اس کو دیسی مرگی کھلائیں دیسی انڈے کھلائیں اس کو بہترین لے بازیں سوائے رہائی کہ اس کو دنیا کے ہر چیز جو ہم دے سکتے ہیں جائز تیئے وہ اس کو دے دیں اور وہ انڈیا کے خلاف سٹیٹیجی بنانے میں ہماری مدد کرے گا وہ ایک ٹوٹا ہوا آدمی ہے اب وہ اس کی زندگی میں بیوی بچے تو نہیں آ سکتے بلکہ وہ ملنے چاہے تو ملنے دانے چاہیے اب اس کی زندگی میں اچھا کھانا اچھی نیند اچھا لباس اچھی گپ شپ اچھی کتابیں یہی موسیقی یہی راہت ہو سکتی ہے نا تو جو اس کو ایکسیس دی بہت اچھا کیا مرگی تو کڑک ہے انڈے تو دینے نہیں ہیں تو زندہ رہے کیا کر رہے ہیں اس کو آپ نے کہا بھارت کے خلاف سٹیٹیجی میں یہ مددگار ثابت ہو سکتے ہیں ہو چکا ہے ہو چکا ہے لیکن زندہ رکھنے میں حرون صاحب کہہ رہا ہے آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ اکیلا پکڑا کیا ہے اس کے اور فصلے وہ جو پاکستانیوں کے ساتھ جنس کے ساتھ اس کا رابطہ تھا آپ کا خیال ہے کوئی آئی سائی والے پاگل ہیں کہ اس کے لئے سے جاری کریں جن کو اس نے پکڑا ہے اگر میں فرض کیجئے میں اپنا نام اس لئے لے رہا ہوں کو کسی کو اور کرنے لینے چاہتا اگر فرض کیجئے میں اس کے ساتھ رابطہ میں ہوتا اگر اللہ نہ کرے یہ تو دنیا کا غلیظ ترین کام ہے اپنے وطن کے خلاف جانا تو مجھے گرفتار کرتے تو پھر بتاتے کہتے ہیں ہمیں کیے بتائیں لاؤبالی آدمی ہے کہیں چل گئے ہوگا ہمیں کیے بتائیں میرے خیال میں پہلی دفعہ ایسا ہوا نا حارون صاحب کے ریاستی اناسر میں یہ ثابت ہو گیا کہ بھارت کی طرف سے ریاست کی جانب سے جاسوسی بھی ہوتی ہے تخریب کاری بھی ہوتی ہے بلوستان کے لئے ثابت ہو سر پہلے ہی کہا بہت زیادہ ثابت ہو گیا نہیں یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ بلکل آپ کے پاس تھوست ثبوت آگیا ساری دنیا کو پیش کر رہے ہیں سرونگ نیویل آفیسر جس سے پہلے ڈنائے کر رہے تھے انڈینز کہ یہ ہمارا شہری نہیں ہے اس کا نام یہ ہے پھر بعد میں گا ریٹائیڈ ہے پھر آدمی ادارہ برہ انصاف میں لے گئے سب سے بڑی بات ہے کہ ایک چین آف اریس تو آلیڈی ہو گئی ہیں گرل جب آپ کرتے ہیں کسی کو جاسوس کو پکڑتے ہیں تو ظاہری پہ تو اس نے بہت کچھ بولا ویڈیو آپ نے سٹیٹمنٹ بھی کر دیا کنفیشنل سٹیٹمنٹ بھی ہو گیا مجھے یقین ہے کہ انڈین بھی پکڑے گئے ہوں گئے اور کراچی کے اندر بھی تخریب کاری کا ہوا اوزہر بلوچ اس وقت بھی تحویل میں ہے صدا موت ہو گئی میں سمجھتا ہوں کہ عالمی ادارہ برہ انصاف کی جو فیصلہ تھا اس کی روشنی میں کیا بہت اچھا فیصلہ کیا صحیح کیا یہ میری ذاتی رائے کے اندر اگر کربیشن جادف کو پہلے کانسلر ایکسس دے 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 کیونکہ سب کچھ تو اس نے بول دیا تھا کانفرنشنل سٹیٹمنٹ بھی ہو گیا تھا سب کچھ ہو گیا تھا تو عالمی ادارہ برہ انصاف میں نہیں جانا پڑتا لیکن جو ان کا انڈیا دے 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 جنیوہ کانونشن کے طیعت ہے نا ایک بار کہوں ہوں بھائی صاحب جی 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 بولیں آدمی جو ہے نا انار یا مالٹا یا نمبو نہیں ہوتا کہ ایکی دفعہ نو چوڑا جائے اس کو تین چار سال بھی نو چوڑا جائے ساں لیکن اس میں اس میں ایک ہے لینا کہ اب جب کل بشن جادف کی ہو گئی تو اس کی دیکھو جو انڈیا نے بات کی تھی کہ اس کی سزا آپ ختم کر دیں اس کی واپسی کر دیں وہ تو نہیں مانا اب مجھے ایسا لگتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ نیکس جو آئی سی جی نے جو ریمارس دیئے تھے کہ پاکستان کی عدالتیں ازاد ہیں پاکستان کی عدالت میں ایسا پریسیڈنٹس ہے کہ وہاں پہ ان کا مقدمہ چل سکتا ہے تو وہاں پہ چل سکتا ہے تو زیادہ زیادہ وہ ہو سکتا ہے ابھی تو آپ انڈیا پروپیگنڈا دیکھیں گے اور لیڈی اس کی گلمسز آ رہی ہیں جلکیاں آ رہی ہیں کہ ان پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے یہ خبر میں نے آپ کو کہاں سے دی ہے انٹرمیڈیا سے دی ہے دباؤ ڈالا جا رہا ہے دوسرا دوسرا حارم صاحب کے ساتھ جو اسپائی ماسٹرز ہوتے ہیں ان کا ایک ایک کہہ رہا ہوتا ہے اس کے اندر وہ سرف کرتے ہیں اس پرپس کو صحیح غلط یہ ایک تاریخ بتاتی ہے یا ان کے جو دوسرے مولک ہیں وہ کرتے ہیں جو جنرل حمید گل صاحب ہیں انہوں نے ایک وقت میں پاکستان کی سٹیٹ کا انٹرمیڈ سرف کیا لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو جنرل تصیب کرے جو اس کے بعد جو ان کے ایکس ہیں وہ بہت ہی متنازمی ہیں میں حمید گل صاحب کی تو باتیں نہیں کرتا اور جو میجر آمر ہے میجر آمر جو ہے وہ اگر میں صحیح نہیں ہو تو آپ ذرا تحصیح کر دیجئے گا یہ میڈنا ہی جیکال کے کردار ہیں جو بینظیر بھٹو کی حکومت کو اس میں عدالت نے انہوں نے بری کیا تھا یہ ان کی زانت کی نشانی ہے کہ وہ بری ہو گئے دیکھا اب انہوں نے ہاں تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا پوائنٹ تو ان کی زانت کا ہے اور دجرت کا ہے چرے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سلطان صلاف دین اے یو بی ہیں بڑے نے پارسات ہیں چلے اس بات پہ دوسر ٹوپک چین کرتے ہیں کہ میں حارون صاحب نے کہا صلاف دین اے یو بی نہیں ہے میجر آمر پہ ایک دن ایک پروگرام کریں گے صحیح ہے بالکل ٹھیک ہے لیکن جب پروگرام تب کیا جاتا ہے جب اس کا موقع ہو جب اس کا موقع ہو حارون صاحب لیکن کلبوشن ان کی فلور میل پہ تو ہم کر نہیں سکتے ہیں حارون صاحب لیکن کلبوشن کا معاملہ کیا وزیراعظم کو اکماؤ متحدہ کی جنرل اسیملی کے سیشن میں اٹھانا چاہیے ذکر کہا اس چیزیں اٹھائی نہیں جاتی یہ پہلے اتنا اٹھ چکا ہے اور اس کو کتنا اٹھانا ہے ہم نے کاؤنسلر ایکسس بھی لے گیا آپ نے وہ سوال کیا ہے کہ وہ سردار جی نے کہا کہ میری گھوڑی پہ کٹھی ڈال دو اس نے کہا سر کٹھی ڈال دیا اس نے کہا تھوڑی سی اور ڈال دو بار یہ ہے کہ وہ اسم کتنا اٹھانا ہے اس کا حوالہ دیا جائے گا اس کو اٹھایا نہیں جائے ہم نے یہ کر دیا لیکن اکماؤ متحدہ کی قراردادوں کی خلافرزی کر رہے ہیں شملہ اگریمنٹ کی خلافرزی کر رہے ہیں یہ ہر قانون اور ارائیم کی خلافرزی کر رہے ہیں بینل اقوامی قوانی کی خلافرزی کر رہے ہیں بینل اقوامی خواہ نہیں ہے ہم نے اس کی سیکنٹیٹی کو مدنظر رکھا ہے مدنظر رکھا ہے اور دیشنگردی کاروائی ہیں جس طرح بھارت ہمارے ملک میں کروا رہا ہے بہرحال وزیراعظم کا جنرل سیملی کے اجلاس میں خطاب اور اس سے پہلے انہوں نے وہی نیوی آف ٹائمز کا جس کا بار بار کہتے رہے وزیراعظم صاحب کا جو خطاب ہے مجھے تین پہاڑیوں پر جناب رسالت میں آپ کا خطاب یاد آئے جب میں تاریخ کو میری عادت ہے میں دیکھتا ہوں مجھے کوئی تاریخی وقت یاد آسکتا ہے آجائے تو بڑا اچھا ہے یا قرآن پاک کے آیت یاد آجائے یا حضرت عدیس یاد آجائے یا کوئی ابراہم لنکن کا ہی کال یاد آجائے جو بائیس لوگ اچھے لوگ گزرے ہیں پہلا پہاڑی پر خطاب وہ ہے مجھے افسوس ہو رہا ہے میں اتنے دفعہ مکہ کیا مجھے اس پہاڑی پر جنر چھئیئے تھا خیر اس میں آپ نے یہ کہا تھا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے تم میری بات پر یقین کرو گے انہوں نے کہا کیوں نہیں یقین کریں گے آپ صادق اور امین ہیں دوسرا پہاڑی پر ان کا خطاب ہے بدر میں وہاں میں گیا اور ٹھیک اس جگہ پہ گیا جہاں رسالت میں آپ کے قدم پڑے تھے اس سے کچھ فاصلے پر میں احترامن رہا ویسے کہ میں وہاں نہیں کھڑا ہوں گا جہاں آپ کھڑے تھے اس میں آپ نے وہ فرمان جاری کیا کٹا جائے گا فاصل نہیں جلائی جائے گی عورت اور بچے اور بڑے پر ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا کارخانے میں کام کرتے مزدور اور کھیت میں کام کرتے کسان کو نقصان نہیں پہنچا جائے گی اصل الفاظ نہیں ہے اور اس میں آپ نے وہ ایسی باتیں کہیں پھر خطبہ عجت الودا جو ہے وہ بھی پاڑی پہ ہے جب آپ کو ایسی آڈینز میسر ہو جو اس دن ہوگی جو دنیا بھر کے ٹی وی پر دکھائی جائے گی تو خطاب معمول سے مختلف ہوتا ہے خطاب معمول جب علامہ اقبال اپنا کلام سناتے تھے انجمن حمایت اسلام کے سالانہ جلسے میں تو لوگ فرط جذبات سے رو دیتے تھے عمران خان نے ایک ایسی تقریر زندگی میں کی ہے جب لوگ رو رہے تھے اور اس کے بارے میں میں نے لکھا تھا کہ اس کو کبھی کبر ہی نہیں کر سکتا اخبار نویس یہ کوئی عدیب اور شاعر ہی لکھ سکتا ہے وہ تیس اکتوبر کا جلسہ تھا جہاں اس نے اپنا دل کھول کر رکھ دیا تھا اب تو یہ سمٹا سکڑا عمران خانہ یہ تو وہ عمران خانہ ہے ہی نہیں جس کو ہم جانتے تھے اس نے زندگی میں سمجھوتے کی اور سمجھوتے جو ہے نا حریت فکر کو چاٹ لیتے ہیں آدمی کی جو خود ہی ہے اس کو دندلہ کرتے ہیں گزارے یہ ہے کہ ایسی تقریر اسے لکھنی چاہیے لکھ کے یاد کرنی چاہیے تقریر لکھی ہوئی نہیں پڑھی جاتی ہے لکھی ہوئے قاضی حسینم صاحب نے مجھے کہا گیا کہ قاضی صاحب کا ایک تقریر لکھ دیں ایک ٹیلیوین پہ انہوں نے خطاب کرنا تھا تو سب سرسی لیٹروں کا موقع دیا گیا میں نے کہا میں نہیں لکھ سکتا میں تھکا ہوں آج کی طرح تھکا ہوا تھا قاضی صاحب نے کہا لکھنی چاہیے ہی نہیں پوائنٹس ڈسکس کریں گے زبانی میں جو تازگی ہوتی ہے وہ لکھی ہوئی تقریر میں نہیں ہوتی پوائنٹس لکھنے چاہیے یہ صرف دماغ کو نہیں دل کو اپیل کرنے والی ہونی چاہیے وہ نہیں رونا پیٹنا نہیں رونا پیٹنا اچھا نہیں ہوتا یہ محرم کے دن ہے آج کل ہم امام کو یاد کرتے ہیں تو امام نے کیا کیا خوبصورت فکرہ کہا تھا روتے تو ہمیں بہتا نہیں روتے وہ تو اتنے مستاقم رہے ایک ہی وقت میں تمام آزمائشیں آگئیں تاریخ میں یہ باہت آدمی ہے جس میں ایک وقت میں ساری آزمائشیں آئیں خوف بھوک مال اور جان کا نقصان باغات کے بربادی فصلوں کی یہ چھے چیزیں قرآن منشن کرتا ہے ساتھ اس کے باوجود وہ کیا کہہ رہے تھے روشنی بجھ گئی صرف تل چھٹ باقی ہے انہوں نے اپنے غم کا ذکر نہیں کیا حالانکہ وہ کتہ بڑا غم تھا خاندار رزول کا غم تھا اور وہ کہتے تھے اس کو دیکھو جس کا بیٹا قتل ہو گیا جس کا بھائی قتل ہو گیا دیکھو وہ کیسی تلوار چلاتا ہے ٹھیک ہے نا یہ بڑی مستحقم رہنے کا وقت ہوتا ہے اس وقت پتہ چلتا ہے کہ لیڈر کا کلبر کیا ہے جب ابراہم لنکن نے تقریر کی تھی کالوں کی آزادی پہ تو یہ کہا تھا جتنے کوڑے ان کی پیٹھوں پہ ماراؤں کے اتنی جانیں دینی ہوں گی یہ موقع ہوتا ہے کہ آدمی کے اندر سے کچھ نکلے اس کے ظاہرہ جتبات بھائیوں پاکستانی کے اس ماں کا دکھ لبتا اسے رونا چاہیے جس کی بیٹی کے اس کے سامنے آبرو ریزی کی گئی اور یہ بات اس کے دل سے اس طرح نکلنی چاہیے کہ ساری دنیا اس کو سمجھے دیکھئے نیو یارٹ ٹائمز کا مضمون اس نے میرے کہنے پہ نہیں لکھا میرے کہنے پہ لکھتا تو زیادہ زیادہ تیسرے دن لکھ دیتا یہ کسی اور کے کہنے پہ لکھا ہے میرے کہنے پہ لکھتا پہلے دن لکھتا اور اس شاید زیادہ امپیکٹ ہوتا بعد جب اللہ کو منظور تھا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے لکھ دیا چھکا لگا دیا اس نے ہٹلر وہ تو پہلے ہی لگا دیا تھا اب یہ دوسری دن پہ پھر چھکا لگا دیا جب وہ اس کو ہٹلر پینٹ کر دے گا اگر وہ اسے ہٹلر پینٹ کرنے میں کامیاب رہا اور اگر کشمیریوں کے زخم دکھا سکا اردو میں ہوتی گی تو میں اس کو پیشکش کرتا میں لکھ دیتا ہوں تجھے تو مجھ سے ناراض یہ چاہی پر لکھ دیتا ہوں روٹھے ہوئے چندہ ماموں تجھے میں لکھ دیتا ہوں لیکن انگریزی میں لکھنے والے موجود ہیں ملک میں اگر انگریزی میں کرنی ہے عمران خان صاحب کا بہت ہی اہم دن ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اچھا محول بنا ہوا ہے محول میں تاریخی ایک موقع ہے اور اس موقع کو گراب کرنا چاہیے کہتے ہیں لیڈر جو ہے وہ لمحہ جو ہوتا ہے اس کو محسوس کرتا ہے اور پھر وہ گراب کرتا ہے وہ اگر اپورچنلٹی چھوڑ دے گا تو پھر وہ لیڈر نہیں ہوتا ہے عمران خان کے دیکھیں جو باتیں اور اختلاف کئی بھی جو اسپورٹس کے اندر اتنے کمپیٹیٹیو اس میں کھیلا ہوا ہونا اس کو گر کر اٹھنا آتا ہے یہ میں ذاتی مثال اس کے بنیاد پر دے رہا ہوں میں کینسر سے لڑا ہوں کہنے کا مقصد یہ کہ عمران خان کی ساری باتیں الگ ہیں مجھے بھی بہت ان کی پالیسیز سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن جو اقوام متحدہ کے جو یہ اجلاس ہے اس کے اندر وہ جائیں مقرر نہیں ہے وہ زلفقار علی بھٹو کی طرح نہیں مقرر بڑے اچھے ہیں اس طرح زلفقار علی بھٹو کی طرح نہیں ہیں مقرر بھٹو جیسے نہیں ہیں اور انہوں نے ظاہری بات ہے کہ پوری زندگی کرکٹ کھیلی ہے لیکن دل سے بات کرتے ہیں کنوکشن سے بات کرتے ہیں تو اس وقت جو انہوں نے موازنہ کیا ہوا ہے ناجی ناجیزم کا ہٹلر کا انگریزی اور وہ اپنا ایک کرزمہ ہے ان کا ابھی بھی دیکھ رہے ہیں اپنا شلوار کرتے ہیں اور ویسکورٹ میں ہوتے ہیں بات کرزمہ ہے یہ جس طرح بین اجیزم ایک سیکنڈ کے لئے روکیں گے ہاں جی جی ہالائنڈ کی ایک فرم نے سروے کیا تھا ہی اس ون اپ ڈا فور موسٹ کرزمیٹک من ڈا پلینٹ یہ ضرور ہے تاریخی موقع ہے اس سے پہلے ایک باہل بنا ہوا ہے اس کو گراب کرنا چاہئے اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب گراب کریں اسی نکتے سے بریک کے بعد بھی آئیں گے حارون صاحب کہہ رہے ہیں ٹو دہ پوائنٹ ہونی چاہئے دل کو اپیل کرنی چاہئے ہوئے صاحب کہہ رہے ہیں موقع کو گراب کرنے کی ضرورت ہے اور عمران خان صاحب کو موقع کو گراب کرنا چاہئے ایک بریک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوگی بریک سے پہلے وزیراعظم عمران خان صاحب کی رواہ ماہ 27 تاریخ کو اقوام متحدہ کی جنرل اسیمبلی سے وہ خطاب کریں گے اس پہ بات ہو رہی تھی حارون صاحب آج یورپی پارلیمنٹ میں کیا ہوا یورپی پارلیمنٹ میں دو سب کمیٹیوں کا اجلاس ہوا ان کیمبرہ ان کیمبرہ ایک وہ جو خارجہ تعلقات کی اور ایک نیشنل اس کی سیکورٹی کی ٹھیک ہے اور ظاہر ہے خفیہ جلاس تھا ان کیمبرہ تھا تو اس کی رودات تو نہیں پتا چلی لیکن ایک میمبر باہر نکلا وہ میں نے کہا تو تاہیر صاحب سے بلائیں جی جی تاہیر محمود صاحب ہمیں بتایا رہا ہے وہ اس وقت ہمیں لائن پر جوئن بھی کر چکے ہیں اچھا تو وہ اس نے دل کھول کر رکھ دیا اس نے کیا کہا تاہیر صاحب سے بات کریں جی تاہیر صاحب اسلام علیکم والیکم السلام حرون صاحب تاہیر صاحب وہ کیا بنیان کیا نام ہے بینن کیا نام ہے جی فل بنیان 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 ہی ہوئے نا یار تو کیا کہا انہوں نے تو سنے بڑی اہم گفتگو کی باہر نکل کر جی وہ یورپین ممبر آف پارلیمنٹ ہے یوکے سے انگلینڈ سے اس سے پہلے ہمارے بھائی ہوتے تھے اس سے پہلے ہمارے بھائی ہوتے تھے یہ بھی یورپین ممبر آف پارلیمنٹ ہے تو پچھلی الیکشن میں بھی اسی طرح ہمارے کچھ راجہ حفظل بھائی تھے واجت خان تھے اور سجاد کریم تھے تو یہ جو ہیں یہ یوکے میڈ لینڈ سے ہیں اور انہوں نے بڑی خوبصورت باتیں کی اور بڑی ٹیکنیکل باتیں تھی تو اس میں سب سے پہلے انہوں نے بتایا کہ بھارت کو ہر صورت میں کشمیر کے مذاکرات کے ٹیبل کے اوپر آنا ہوگا اور بھارت کو کشمیر میں جو نافذ کرفی ہوا ہے اس کو بھی ختم کرنا ہوگا اور پھر لوگوں کو عدویات اور خوراک فوری طور پر اس کا بھی بندوبست کرنا ہوگا اور ہم یورپین جو میمبر آف پارلیمنٹس ہیں ہم اقوام متعدہ کے ذریعے اور ڈیریکٹلی یا برائی راست یا آپ کہہ لیں برائی راست بھارت بھارت دباؤ ڈالیں گے اور اسی طرح فوری طور پر کشمیر کی بحالی کے اقتماد ہونے چاہیے یہ بھی ہم نے ڈسکس کیا ہے اور آخر پہ اوپر انہوں نے کشمیری ازرات سے اور گروپ سے اور جتنے بھی ہیں ان سے یہ درہاس کی ہے کہ وہ ایک ٹیبل کے اوپر بیٹھیں اور ان کی ایک آواز ہونی چاہیے سب کی اور اس آواز سے یہ ہوگا کہ ہم یورپین پارلیمنٹ والے تقسیم نہیں ہوں گے اور اس کو ہم اسی آواز سے لے کر آگے چلیں گے بہت شکریہ آپ کا بڑی نوازش پھر انشاءاللہ بات ہوگی آپ سے اب میں آپ کو خبر دے دوں سعودی عرب اور متحدہ اور امارات پوری کوشش کر رہے ہیں بھارت سے رابطے میں ہیں پاکستان سے رابطے میں ہیں غالباً اسی لیے جاتے ہوئے جنرل اسمبلی کے لیے نیو یارک جاتے ہوئے بران خان سعودی عرب میں رکیں گے کہ پاکستان اور بھارت کے مذاکرات ہوں اب شاہ محمود قریشی صاحب کہہ رہے ہیں کرفیو ختم کریں تو بات ہو سکتی ہے عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کرفیو بھی ختم کریں اور اس کی جو جتنی خودمختاری موجود تھی وہ بحال کریں تب بات ہو سکتی دونوں کا بیان میں فرق ہے تضاد نہیں ہے فرق ہے شاہ محمود صاحب کو ایک مشہرہ ہے مفت دینا تو نہیں شاید مفت مشہرہ مفت مشہرہ یہ ہے کہ وہ ہر چینل پہ بیپر نہ دیا کریں یہ وزیر خارجہ کی سطح کا کام نہیں ہے اس سے وہ لگتا ہے کہ ابھی تک پنجاب کے وزیر خزان نہیں ہیں پاکستان کا وزیر خارجہ اس وقت بہت اہم ہے دنیا میں اور وہ جب بات کریں تو اس طرح کریں کہ اس کو امپیکٹ ہو اس وقت تو خیر میں مفت چاہتا ہوں شاہ صاحب ناراض نہ ہو جائیں مشہرہ حسین جیسا کوئی وزیر خارجہ ہونا چاہیئے تھا اب کیا کریں گا ہمارے ہاں تو یہ رسم نہیں ہے کہ اپوزیشن سے کوئی آدمی لیا جائے اور شاہ صاحب نے بھی بہرحال ایک تو غلطی کی قانون لیگ میں کہ ٹھیک اس وقت گیا اس کی خدمت میں میں نے کبھی ارز کیا تھا کہ شاہ صاحب اگر آپ کبھی وزیر خارجہ بنیں جس کے آپ صلاحیت رکھتے ہیں تو آپ بطور انٹرلیکشل کے بنیں گے بطور پولیٹیشن کے نہیں بنیں گے اس میں جو سب سے میری بات ہے جو انڈیا کے اندر جو ڈیولپنٹ ہو رہی ہے اس میں سب سے اب اب اس کے ریمفیکشن آپ کو نظر آ رہے ہیں جو انڈیا نے مقبوضہ کشمیر میں کیا ہے اسپیشل اسٹیٹس ختم کیا ہے اب تو وہاں پہ یہ بحث ہے کہ خصوصی احسیت بھارتی ریاست کی ختم ہوئی ہے یا کشمیر کی ختم ہوئی ہے کیونکہ دوسری جگہوں پہ اس کے اثرات ہو گئے ہیں اسام کے اندر دیکھ لیجئے انہوں نے انیس لاکھ لوگوں کو جو کہا ہے کہ جی غیر قانونی تاریخی اس میں آدھے مسلمان ہیں اور اس میں مجورٹی مسلمانوں کی ہے تو آپ یہ دیکھیں جب عیش پاکستان کا یہ ہوا سارا معاملہ تو اس وقت انہوں نے ویلکم کیا تھا ان کو مسلمانوں کو کر کے اور یہ ہمارے لیے بھی ایک وہ ہے کہ ہم نے انیس سو اکھتر کے بعد جو بنگولیز یہاں پر تھے ان کو ہم نے کہا تھا کہ آپ یہ ثبوت لے کر آئیں کہ آپ انیس سو اکھتر سے پہلے یہاں کے ریاستی تھے یا نہیں تھے تو قوانین جب بناتے ہیں اس میں انسانی حقوق کو سامنے مدر نظر رکھنا چاہیے بعض دفعہ وہ تلخ بھی ہوتا ہے لیکن آپ کو یہ ملوزے خاطر رکھنا چاہیے چاہے وہ قوان موجرین ہو اس بیعث میں نہیں جا رہے دوسری ایک بات جو کئی دنوں سے میں کئی اس میں بیٹھو کمی کرنا چاہ رہا ہوں سر ہم نے بہت اپریشیٹ کیا ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا نے کس طریقے سے ہائی لائٹ کیا ہے مضبوزہ کشمیر کے معاملات بی بی سی ہو وائس آف امریکہ ہو ڈیو یورک ٹائمز ہو ہمیں اپنے گریبان میں ڈھاکنا چاہیے کہ انٹرنیشنل میڈیا کو انیسیسریلی آپ خام خامے ہی ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے آپ کہہ دیتے ہیں ہمارے خلاف سادش ہیں تو یہ آپ کو ان کی قدر بھی کرنی چاہیے ان کو یوز بھی کرنا چاہیے موڈرن زمانے کے اندر آپ کمیونکیشنز کو بند نہیں کرتے اس کو ایکسپلوائٹ کرتے ہیں اور ان سارے چینل سے اپنا انٹریسٹ سرف کرتے ہیں جس طرح سے جمعے کے روز جب کشمیر آر منایا جیا اب وہ ٹیرریزم کا جو الزام تھا اس کو انٹرنیشنل میڈیا نے کند کر دیا اور بھارتی حرکتوں کے وجہ سے ایسا ہوا اب وہ ایشو اب بھی یہی ریز کر رہے ہیں ٹیرریزم کا لیکن ابھی اتیار چلے گا یو ایس سینٹرز بھی اس پہ بڑا آواز اٹھا رہے ہیں یو ایس سینٹر برنی سینڈرز انہوں نے بھی مقبوضہ کشمیر کہا رہے ہیں بہت سے لوگ آواز اٹھا رہے ہیں جو بھی اٹھایا ہے لیکن اب جو ہے وہ ڈائلوگ کی طرف اوائی سی بھی کہہ رہی ہے کہ ڈائلوگ مذاکرات وہ ڈائلوگ بغیر شرط کہنی کرنا چاہیے ورنہ کشمیروں کے پیٹھ میں شرعہ کومپنی کا مطرحادہ ہوگا پہلے ہی بہت سے ایسے اقدامات عمران خان کر چکے ہیں جس کی وجہ سے انپپوپلر ہیں جو لاہور کا دورہ انہوں نے کیا ہے تو افواہ شام تک یہ تھی کہ علیم خان صاحب چیف منسٹر بنائے جا رہے ہیں میں نے انہوں نے فون کیا انہوں نے ایک زبردست کہہ کھا لگا کھانا کھا رہے تھے میں نے کہا کم سے کم وزیر بھی تو ہو ہی جائیں گے پھر چھوٹا کہہ کھا لگا تو میرا خیال ہے افواہ ہی لگتی ہے افواہ یہ تھی کہ بزدار گورنر بن جائیں گے اور علیم خان صاحب جائیں اور گورنر صاحب کو اور مناسب عدد مرکز میں دے دیا جائے کچھ ہو جائے گا لیکن وہ پتہ نہیں اب ایک یہ ایسی چیز ہے کچھ کام اچھے بھی کر رہے ہیں منیٹرنگ وہاں کی ہے ہیلتھ کارڈ چھتیس میں سے پچیس اجلاع میں دے دی ہیں باقی میں دے دیں گے اسپطال میں عمران خان نے کہا ہے کہ علاج غریب کا مفت ہونے چاہیے بارہ ہزار کی امرائی جو ہوتی تھی وہ دو اڑھائی ہزار لگا دیئے تھے تو ان نے کہا کہ وہ غریبوں سے نہ لیں تو اسپطالوں کا بجٹ اچھا ہے اس دفعہ اگر جب کوئی حالت زیادہ نہیں صدری ہے لیکن باہر آل ساڑھے ساتھ ہزار نئے بیڈ اور دس ہزار ڈاکٹر اور پیرامیڈکل سٹاپ برتی کر رہے ہیں تو ڈاکٹر صاحبہ ہی ایک ایسی وزیر ہیں جن کی پرپارمنس ابٹو مارک ہے تو میں نے اور لوگوں سے پوچھا آج پارٹیک ہے کہ کوئی اور وزیر بھی ہے اس کی ابٹو مارک کو پی ٹی آئی کے لیڈروں سے کسی اور سے نہیں تو وہ کہتے ہیں ہمیں تو نظر نہیں آتا اگر آپ کو نظر آتا ہو تو میں نے کافی غور کیا تو مجھے لگا کہ ڈاکٹر یاسمین رایشد کو شبٹ مارک فل 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 پولیس ریفارمز کرنی چاہیے یہ پنجاب کی بات ہو رہی ہے یہ انہوں نے کہا ہے یہ عمران خان صاحب نے کہا ہے لیکن بڑی ریفارمز نہیں کر رہے اور امجد کو پکار بھی سلاودین کو آپ دیکھو کہ کس طرح آپ مار سکتے ہیں آپ یہ پنجاب کی پولیس جو ہے وہ بروٹل پولیس ہے اتنی خبر پختنخواہ سندھ کے اندر نہیں ہیں آپ سانے موڈل ٹاؤن پنجاب اور سندھ کی ظالم ہے ملوچستان میں نہیں وہ کلیم امام کے جانے کے بعد کچھ بہتری تو آئے گی اس سے پہلے جو سی ایس ایس آفیسرز ہیں ای ایس پیز ہیں کانر کلنگ کے اوپر ریپ کے اوپر ان کو سینسٹائز ہوئے ہوئے ہیں اور کافی خواتین کی جتنے بھی حقوق کی تنظیمیں ہیں وہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں لیکن بات دیکھیں وہ سلاودین ہو زہنی مریض ہو اس کو آپ نے کس طرح مار دیا نجی ٹوٹر سیل کے اندر کس طرح مار دیا سانے موڈل ٹاؤن میں کس طرح مار دیا تو یہ بزدار صاحب کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ اس طرح کے فیور نہ کریں جو انہوں نے ماضی میں جس طرح کیے ہیں ڈی پیو والا مسئلہ ہوا سائیوال کا مسئلہ ہوا سر وہ اس کا ذمہ دار بزدار نہیں ہے نہیں بزدار نہیں ہے اس کا ذمہ دار پولیس کی تباہی کا چوہدری پرویز علائی دیکھیں پرویز علائی کی حکومت اچھی تھی جابز بہت پیدا ہو رہی تھی کام بہت ہو رہا تھا دو اڑھائی سو پولیس چوکیاں بنی وان وان ٹو ٹو بنا افسر اچھے تھے کام وہ بہتر لیتا تھا اٹیکٹفل آدمی ہے ایسے ہول وہ بڑا کامیاب وزیریالہ تھا لیکن یہ اس نے پھڑا ڈالا کہ گجرات میں اور اس کے ساتھ وہ تصل جو زلہ اس میں اور شاہل کوٹ میں اور باول پور میں اس کے پر لے افسر ہوں گے جب اس نے پھڑا ڈالا تو وزیریالہ نے اپنے لگا وزیروں نے اپنے لگا پر امین ایم پی ازی نے اپنے لگا پنجاب پولیس کے معاملے میں جو عمران خان نے سمجھوتا کیا تاریخ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا وہ جو ان کے درانی صاحب کو ناصر درانی صاحب ناصر درانی جیسے آدمی کو اورنگ زیب مر رہا تھا تو اس نے اپنے بیٹے سے پوچھا فلان گورر تم نے بدل دیا اس نے کہا ہاں بدل دیا اس نے کہا وہ سونے کا بنا ہوا آدمی ہے ایسے لوگوں کے بل پر سلطنتیں چلائی جاتی ہیں درانی ان لوگوں میں سے ایک تھا جن کے بل پر ادارے بنائے جاتے ہیں بلکل صحیح ہے اور دیکھیں دوسرا یہ شریف خاندان کے اس میں بھی یہ ہوا ہے رانہ مقبول مجھے یاد ہے کراچی کے اندر ہم اس میں تھے فورنڈ میڈیا کے ساتھ تھے رانہ مقبول کو بنائے انہوں نے کراچی پولیس چیف تو ان کی کیا شہرت کا تھا کہ جی فیک انکانٹرز بھی بڑے کامیاب رہے ہیں اگر آپ اس طرح کے لوگ کریں گے آپ اس طرح کے مسائلیں ڈالے کے اور آگے چلیں جی لیکن اگن کس طرح سے ریفارم پنجاب میں کر سکیں گے نجکاری کا معاملہ حرون صاحب نجکاری کا معاملہ یہ ہے اپنی نظیر احمد کا ناول ہے جو اردو زبان کے پہلے ناولوں میں سے گا توبت اور نسو شاد اس میں ایک بہوج آتی ہے گھر میں تو وہ دیکھتی ہے کہ سودہ سلف بنیے سے ادار پہ آتا ہے تو جو چیز دو پیسے کیا اس وقت تو اتنے پیسوں کی چیزیں ہوتی تھی وہ تین پیسے کی ہے جو تین پیسے کی ہے وہ چار پیسے میں مل رہی ہے اور وہ پھر اس پہ زائر سود بھی بصول کرتا ہوگا اور گڑھ بڑھ بھی کرتا ہوگا تو وہ رفتہ رہتا اس نظام کو ٹھیک کرتی ہے یہ لکھا تو خاتین کے لیے تھا لیکن اس میں ہر ایک کے لیے سبق ہے کہ دیر پہ منصوبہ بندی کیا ہوتی ہے عمران خان صاحب کا کمال ہے اور اس میں میرے محترم دوست حسد عمر بھی شامل ہے کہ سولہ سو عرب روپے سولہ سو عرب روپے اس سال ہو گیا ہے خسارہ سرکاری کاروباری اداروں کے وجہ سے بھائی پی آئی اے پہ ہمارے پینتالیس عرب گیا ہے تم یہ دو تین لاکھ آدمیوں کو جاب دینے کے لیے سولہ سو عرب روپے خسارے تک پہنچے ہو یہ کل دس بلین ڈالر بنتے ہیں اور دس بلین ڈالر کی ہم نے بھیک مانگی اور قوم کا وقار تباہ کیا اور بھائی پی آئی اے سے جان چھڑاؤ سٹیل مل سے جان چھڑاؤ ریل میں تو ہماری مجبوری ہے کہ اس کو پریوٹائز نہیں تو کر سکتے مگر اس میں اس حد تک کر سکتے ہیں اپنا مال گاڑیوں کے حد تک کچھ چیزیں کر سکتے ہیں چونکہ وہ عوامی خدمت کا ادارہ ہے شیخ رشید صاحب اس کا خسارہ بڑھا رہا ہے دعویٰ یہ کر رہے ہیں خسارہ کم ہو جائے گا بلکل خسارہ شیخ صاحب کام نہیں کر رہے وہ مسافر گاڑیاں زیادہ چال رہے ہیں حالانکہ مال گاڑیاں زیادہ چلانی شاہیے مسافر گاڑیاں اس وقت زیادہ چلائیں جب وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے وہ نجھکاری جو ہے نا ابھی ان سینیٹرز کو قوم کو ان سینیٹرز کے نام نوٹ کرنے شاہیے وہاں بیعث ہونے والی ہے جو نجھکاری کی مخالفت کریں یہ ملک کے سب سے بڑے دشمن ہیں میں مالی لیا سے کر رہا ہوں غدار کے معنی میں نہیں کر رہا بات یہ ہے کہ آپ بلیڈ کر رہے ہیں اور ٹانک کھا رہے ہیں یہ نہیں ڈاکٹر علاج مفت کرو بوڑوں کو سہولتیں دو عبرانہ کہتا ہے یہ کرو وہ اچھا کر رہا ہے احساس بروگرام کرو بڑی اچھی بات ہے ایک طرف آپ کا خون بہ رہا ہے دوسری طرف آپ ٹانک پی رہے ہیں وٹاون کھا رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے شاہد کھا رہے ہیں اور بھائی یہ جب تک اللہ کے رسول نے کہا حکوم کا کام دکان داری نہیں ہم نے دکان بقیدہ کھولی یوٹیلیسٹی سٹور کے نام پر چھ سات عرب کا خسارہ دکان میں خسارہ کیسے ہو سکتا ہے دکان میں تو خسارہ ہوتا ہی نہیں آپ تھوک مال غریبتے ہیں پرچون میں بیشتے ہیں خریداری میں فراڑا پھر پی آئی میں ایک اور مسئلہ ہے یہ جو بڑے بڑے افسر بیٹھے ہوئے ہیں چیئرمن بیٹھے ہوئے بزیر بیٹھے ہوئے ان کو پائرز ملی ہوئی ہیں بادشاہی کرنے کے لیے وہ مخالوت کرتے ہیں عمران خان صاحب اگر وائز آدمی ہیں یا کسی کی بات مان سکتے ہیں تو نجکاری کریں یہ سینٹ اسے روکنے کوش کرے گی قومی سمبلی یہ سولہ سترہ ہزار بوٹوں کے لیے ہم دیتے ہیں سولہ سترہ سو عرب روپیہ سولہ سو عرب روپیہ ویسا میرے سوال لیکن یہاں پہ ففیس شیخ صاحب خود بھی کہہ رہے تھے کہ بھئی کچھ ہوں گے جو ہم ریٹین کر لیں گے ٹرن اراؤنڈ کر لیں گے تو ایک سال بعد بھی کیوں نہیں کر سکے دیکھیں ان سب کو جتنے بھی وزیر ہے جتنے بھی مشہیر ہے جو اس سارے پیوڑیلیشن سے جڑے ہوئے ہیں پاور سیکٹر سے جڑے ہوئے ہیں پیٹرولیم سے جڑے ہوئے ہیں ان کو ڈسکلوزر دینا چاہیے کہ ہمارے احساسے یہ ہیں ہمارا انٹریسٹ اس فیلڈ میں نہیں ہے شفافیت بالکل نہیں ہے رضاق داؤت صاحب کا کانفرکٹ انٹریسٹ ہے ندیم بابر صاحب کا کانفرکٹ آف انٹریسٹ ہے ان کو براہ میربانی جواب دے ہونا پڑے گا اور ڈسکلوزر دینا پڑے گا جب تک شفافیت نہیں ہوگی مافیاز جواز ڈھوڑیں گے اور آپ پر کوئیسن بنائیں گے موف دے دیں ہماری جان چھوڑے ہمارا سولہ 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 گیا دس ہزار ملازمین پی آئیے میں ہیں دس ہزار ملازمین سٹینلز میں ہیں سر ہماری سات لاکھ جابز چلی گئی ہیں ان دو لاکھ کے لیے ہم سات لاکھ کے بربانی دیں سر دیکھیں اس کی ایویویشن تو کریں نا ایویویشن نہیں کر رہے چھ ہزار آدمی چاہیے اٹھارہ ہزار آدمی پی آئیے میں ہیں سٹینلز کب سے بندے دار یہی تو میں رو رہا ہوں سر میں بھی یہی کہہ رہا ہوں سپریم کورڈ میں چودری افتغار صاحب نے پرائیوٹیزشن روک دی تھی اب یہ تو نہ کھلنے دیں گے نہ کھلنے دیتے ہیں سر اس پر رونے کی بجائے اب پرائیوٹیز کر دو پرائیوٹیز کریں گے تو کسی پروسس کی پرسی لیز پہ دے دو نہیں لیز پہ دے دو میں کہہ رہا ہوں پھر یہ جو جن کا دیکھیں ایک اور مافیا ہے ایک اور مافیا چھوٹے سی مثال دیتا ہوں OGTC یا PPL کا جس طرح نون لیگ میں دوہزار چودہ کے اندر کیا اب اس کا شیئر تھا پہلے دو سو انیس روپے اب ہو گئے ایک سو پچیس روپے تو یہ جو بروکرز میں بھی مافیا بیٹھے ہیں جب سارے لوگ راضی ہو جاتے ہیں تو یہ قیمتیں کم کر دیتے ہیں سر جو مرضی روپے جان چڑھا ہے ہمارے پیسے بچے ہیں یہ سب چیزیں اپنی جگہ اہم ہیں لیکن ہماری جان چڑھا ہے رائیٹ اسی کے ساتھ ہی ایک مجھے بریک لینی ہے بریک کے بعد دوبارہ آزر ہوتے ہیں ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید حارون صاحب ناظرین کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے کوئی خبر ہے آج آپ کے بڑی خبر ہے میرے پاس جتنے ہی آپ کہیں مثلا ایک اور ادارہ تباہ کر دیا گجرمالہ کے لوگ کر رہے ہیں وہ گجر صاحب نے کہنا میں احسن جمیل گجر احسن جمیل گجر صاحب نے جو ڈی جی تھا گجرمالہ ڈیویلمنٹ آثارٹی کا اس کو انہوں نے تبدیل کروا دیا الزام یہ ہے اور یہ بات گورنر صاحب نے پرنسیپل سیکٹری ٹو چیف منسٹر کو کہی ہے گورنر سرور نے میں آج انہیں ڈھونڈتا رہا وہ مجھے ملے نہیں تو کہتے تو وہ یہی ہیں کہ میں ہر ایک کا فون سنتا ہوں بہرحال آج تو انہوں نے نہیں سنیں چار گھنٹے کوشش کی تو وہ اس کو نکال دیا وہ اس سے نقصان کیا ہوا ہے کیوں نکلوا دیا انہوں نے اس لیے نکلوا دیا کہ ان کی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جی منگولیا اس کی ایکسٹینشن چاہتے تھے وہ جب ڈی جی کے پاس گئی تو اس ڈی جی نے کہا کہ اس میں تو آلڈی کانون کا خلاف ارضی ہو چکی ہے گرین ایریز سے پر پلات بن چکے ہیں نئی منظوری اپلائی کریں اس کی میں نہیں دوں گا یہ ماندار افسر تھا اچھا وہ اب ایک کام کے لیے اس کو لایا گیا تھا پینڈی سے وہ کام کیا تھا اس میں گجرام والا ڈیویلیمنٹ ایتھاریٹی کو کم کم ساٹھ ستر اسی کروڑ پر بچتے ہیں وہ یہ تھا کہ ایک ہزار وہاں دیکھیں گجرام والا ایک 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 ایکسپینڈنگ بزنس سٹی ہے اور وہاں اتنوں بڑا ڈی ایچ اے بن رہا ہے اور بڑی بڑی ہوسنگ سوسائٹیاں بن رہی ہیں اس لیے کہ وہاں لوگ کے پاس قوبت خرید ہے تو ایک ہزار یہ جو اس کا چیرمن ہے گجرام والا ڈیویلیمنٹ ایتھاریٹی کا وہ تحریک انصاف کے چند بہترین لوگوں میں سے ایک ہے بہترین آدمی کو یہ پارٹی حضم ہی نہیں نہیں کر سکتے اگل دیتی ہے وہ پتہ نہیں کیسے ان کو حضم ہو گیا اس کا نام ہے آمر رحمان کو جب لگایا گیا تو مجھے بہت خوشی ہوئی اور اس سے حمید کو بھی لگایا گیا تو خوشی ہوئی کم کم آنیس تو ہے دیانت دارات میں اب اس کالونی کو پہلے تو ڈی جی ملا نہیں ڈی جی ملا تو بیچ دن کے بعد انہوں نے نکلوا دیا اس کو میں نے بیسے ان کا ورشن لیا ہے وہ اب اس کی تحقیقات عمران خان کو کرانی چاہیے وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو چار مہینے سے بزدار سے باتیں نہیں کی اور جہاں کہیں مجھے لے جائیں میں اس کی بالکلے بھی اس ڈی جی کی تیار ہوں لیکن الزام بڑا سنگین ہے ایک کسی کے ذریعے انہوں نے آمر رحمان کو دو کروڑ رپاہ رشوت دینے کی کوشش کی اینی ہو دو کروڑ رپاہ انہیں رشوت دینے انہوں نے کہا نہیں میں نے تو ایسی کوئی کوشش نہیں کی اور میں نے ایک ان کا پٹرول پمپ ہے اس کی تصویر میرے پاس ہے وہ کہتے ہیں میرا ہے ہی نہیں وہ تو میرے کسی دوست کا ہے تو میں اس کو ذمہ دار تو نہیں ہوں بھئی اس کا گرا دیا خورم دستگیر کا ان کا کیوں نہیں گرایا یہ کیوں نہیں گرا رہا ہے اس کی چیف منسٹر صاحب کو اس کی جواب دائی کرنی پڑے گی عمران خان کے اس کو انکوائری کرنی پڑے گی پہلے ہی ہم بھگت رہے ہیں پشاور میٹرو کو اس پہ پچاس ارب رپے اور لگیں گے پشاور میٹرو پہ کتنا ہے پچاس ارب اور لگیں گے اور مزید اس پہ دو بسیں چیلی نہیں سکتی اتنی بڑی غلطی ہے آلیڈی دو سو آٹھ ہرب ہمارے اس میں کھا گئے جو کسانوں سے بزول کر لی ہے اشرفیاں لوٹیں کوئلوں پہ مہر اور آپ کہہ رہے ہیں کہ پچاس ارب مزید تی رپے اس پہ کوئی درجنوں اعتراضات ہیں بی آر ٹی پہ پچاس ارب اور لگیں گے پچاس ارب سے وہ اسی ارب کا تو ابھی ہوگیا اور ابھی بھی اس پہ درجنوں اعتراضات ہیں میں آپ کو پکی بات دو اور اس کے اندر جو انکوئری جو نیب نے جمع کی ہوئی ہے اس کو کہا ہوا ہے کہ سنگریٹیو رکھیں کوٹ کے اندر اس کے اندر ایک بہت بڑا نام ہے پی ٹی آئی کے بندے کا جس کی ابھی ایک انکوئری بن رہی ہے سر نیب خسرو بختیار کے خلاف انکوئری نہیں کر سکتی انکوئری نہیں کر سکتی میٹرو پہ نہیں کر سکتی بہت سارے کیسے لیکن اگر احسن جمیل گجر کی بات ہو رہی تھی اٹانمی ایک نفسیاتی کہتی ہمارے جو ساتھی انہوں نے اپنے پروگرام میں ایک باقیدہ انکشاب بھی کیا کہ سابق کومیشنر اسلام آباد جو فضیل ازغر ہے وہ احسن جمیل گجر کے رشدان ہیں اور ان کو چیف سیکریٹری بلوستان کی تائناتی ہے اس پہ بھی بات ہونی چاہیے اور ندیم بابر صاحب جنہوں نے دو سو آٹھ روپے کا ٹکے کیوں جسٹیفائی کر رہے ہیں آج بھی بریفنگ کر دے رہے ہیں کل بھی بریفنگ دیں گے پہلے وہ بتائیں کہ اورینٹ پاور پلانٹ میں وہ شیئر اولڈر ہے نہیں ہے وہ ان کا فرنس آئل کی جو اسٹوریج کی کپیسٹی ہے اس میں کوئی لینا دینا نہیں ان کی ذات کے لیے بھی قابل آدمی ہے پڑھے لکھے آدمی ہے لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کیمنٹ کے اندر نو جلائی کا جو اس کے اندر ہے کہ جی فرنس ایک آڈٹ ہونی چاہیے اس کے فرٹیلائزرز کو جو آپ اگر کریں صدارتی اولڈرنس کے لیے اور وہ ختم ہو گیا پی ٹی آئی کے حامیوں نے آج میرے سامنے ہاتھ جوڑے جب میں اس جگہ کو دیکھنے کے لیے ہاتھ جوڑے حارون صاحب ایک تو ہماری جان چھڑا دیں اس سے ایسن جمیل گجر سے جیسے لوگوں سے اس میں وزیراعظم صاحب کے بعض مشیروں کا بھی نام لے انہوں نے ملاق وقع رکھا اور ایک ہماری جان چھڑا دیں فرداؤس اشک کمان سے ہماری بڑی اس علاقے میں پارٹی ڈیمیج ہو رہی ہے میں نے کہا بھائی میری تو کوئی سنتا نہیں ہے میری اس دن تک وہ سنتا تھا جب وہ وزیراعظم نہیں بنا تھا جس دن اس نے حلب لے لیا اس نے قسم کھائی آج کے بعد جو ہارون شید کہے گا میں نے سننا بھی نہیں اور صحیح بھی ہوتا بھی ماننا نہیں ٹھیک ہے نا اس لیے نیو یارک ٹائمز کا مضمون لیٹ ہو گیا وہ ان سے مجھے کہلوانے چاہیے تھا خود نہیں کہنے چاہیے لیکن دیکھیں آپ کی آواز ابھی بھی جائے ہوگی لیکن دیکھیں آپ فرداؤس اشک کمان کو جیسے جاتا ہے کہ کوئی پی ٹی آئی سے پی ٹی آئی سے میڈیا سے اور دوسرا کہ وہ پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں تھا لیکن وہ اس وقت ایک اہم عوضے پر ہے اور کیبنٹ میٹنگ میں بیٹھتی ہیں بہت سارے لوگ سینے پہ ڈال گھر آپ کی پسندیت ہے لیڈر میں سے نہیں میرے بالکل پسندیت ہے نہیں فرداؤس اشک کمان صاحبہ جو ہیں انہوں نے کئی پارٹیاں بدلی ہیں فواد چوہدری کا میڈیا کے ساتھ ریلیشنشپ سائی نہیں تھا ہمارے بہت اچھا تعلق اور وہ اس نے پی ٹی آئی کے حکومت کو نقصان پہنچا ہے حال یہ تھا کہ عمران خان سے کہتا تھا حارون اشید صاحب مت ملو اور مجھے ٹیلی فون کرتا تھا کہ وزیراعظم صاحب ملنے چاہتے ہیں لیکن ان کے بعض ایشوز پہ لبرل پروگرسیب ویوز کے اوپر بلکل صحیح ہے چلیں گیس انفرسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس کا یہ جو معاملہ ہے یہ تو اکربہ پروری نہیں ہے جو کہ لبرل ہیں اس لئے آپ ان کے تعریف کر رہے ہیں نہیں ہے آپ بھی لبرل ہیں اب آپ دیکھیں اب حارون صاحب جو ہے وہ مولانا مہدویتی صاحب کو انہوں نے کوٹ کرتے ہیں انہوں نے کہا قائد اعظم قائد اعظم کے بعد نعمت اللہ خان صاحب بہترین لیڈر تھے نہیں نہیں یہ میں نے کہا ایک شہری نے کہا ایک شہری نے کہا لیکن آپ کا اقتباس کرنا تو مانے رکھتا ہے نا تو خیر یہ کوئی دائے بازو اور لبرل کی لڑائی نہیں ہے لیکن لبرل پروگرسیب ویوز کی ویوز کیسے ہم انہیں سپورٹ کرتے ہیں کرے کرے چلے میرا لگے گجرہ والا کی عمام نے جو اپنے concerns ریس کیے ہر آدمی کی اپنی پسند ہے چلے حضرت اللی نے کرم اللہ باجو نے فرمایا تھا ہر آدمی کا اپنا سچ ہے اور ہر آدمی اپنے سچ کا خود ذمہ دار میشک میشک گیس انفرسٹرکٹر دیولپمنٹ یہ جو سیس یہ جو اس گیس سرچارج کی مد میں دو سو آٹھ ارب روپے کا جو یہ قضیہ ہے یہ کیا ہے سلس کا معاملہ اوے صاحب اس پر ابھی باہر تو یہ ندیم بابر صاحب جو ہیں وہ نہیں مطلب یہ ذمہ داروں کا تائین کر سکیں گے بالکل تائین کریں اور آئی دی وہ لے سامنے کون کون سی کمکنی جس کا ابھی تو سب سے بڑی بات ہے نا کسانوں کو ٹھیکہ لگا نا آپ دیکھیں دو سو سے چار سو روپے ایک بوری کے اوپر اپنوں نے چارج کر لیا لے لئے ان کو تو آپ نے دبا کیا کسانوں کو پہلے نولی کے اس میں یہ کیبنیٹ اور پارلیمنٹ سے سب جگہ سے پروف ہوا تھا اس دفعہ تو صدارٹی آرڈننس کی طرف جب آپ شفافیت کی بات کرتے ہیں جب آپ کرپشن فری ماحول کی بات کرتے ہیں بھائی آپ لینا چھوڑ دیں تو پھر اس کی اکانٹوبلیٹی کون کرے گا کہ آپ جو کیبنیٹ کے اندر جو منٹس ہیں اس کی بھی خلاف ورزی کر رہے ہیں پریزیڈنچل آرڈننس بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا جو چیرا تو یہ پترے خون نکلا پچاس لاکھ مکان ایک کروڑ نوکری ہیں اور نکلا کیا نجھکاری کرنے کی جرت نہیں ہے جب لیڈر سمجھوتا کر لیتا ہے اور بزدلی کا مظاہرہ کرنے لگتا ہے عبران خان مجھے سنایا کرتا تھا کس سے کرکٹ کے کبھی جب فرصت ہو بعد میں تو دار مسروف ہو گیا وزیرا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے سے کئی سال پہلے مسروف ہو گیا تو وہ کہہ دے تھا وہ کاؤنٹی میں ہم کھیلتے تھے نا تو کاؤنٹی کے جو کیپٹن ہوتا تھا نا وہ کہتا تھا ڈٹ کے کھیلنا ہے لیکن اس کی آواز میں عظم کی بجائے خوف ہوتا تھا تو ہم سمجھ جاتے تھے کہ یہ نہیں کھیلنے کا عبران خان صاحب ہی کاؤنٹی کے وہی کبتان ہی نکلی جی ہوئے صاحب کچھ نکل سکے گا اس جو یہ عوام سے پیسے لے کر بالکل نکلے گا اس کو نظرستانی کرنے چاہیے فل فور اس کو منع کرنا چاہیے ابھی جو ہماری خبریں وہ یہ ہیں کہ فرٹلائزر جتنی بھی کمپنیز ہیں اب وہ کیا کر رہے ہیں کہ ہم کوٹ کے اندر جائیں گے ہم تو سو فیصد اپنا کمپسیشن لیں گے سو فیصد آپ لیں گے لیکن یہ تو پہلے بتائیں کون کون سی فرٹلائزر کمپنیز ہیں کس کو فائدہ آپ نے دیا ہے ایک سو انہتر روپے ان پر پیبل تھے انہتر روپے کو انہتر عرب روپے کا آپ نے فائدہ کس طرح دیا دوسری طرف آپ تو یہ ہے نا کہ آپ ایک ایسا فارمولا بنائیں کہ کسانوں کو کس طریقے سے واپس ہو سکتا ہے یہ تو بہت مشکل ہے نا کسی دس بوری خریدیا کسی نے پچیس بوری خریدیا کسی نے پچاس بوری خریدیا ایک ہزار ارب روپے ایف بی آر کے افسر کھا جاتے ہیں ایک ہزار ارب روپے اس ملکی کانوں میں اتنی بھی چھوٹی نہیں جو مفلسیم سہر ہیں تین چار سو ارب روپے بینک کھا جاتے ہیں پتا ہے حکومت کا آپ کو بتا ہے وہ کہاں کھا جاتے ہیں جو ویلت ٹیک سکتے ہیں نا زیرو پوائنٹ تری پرسنٹ ہمارے پاس سسٹیم ہی نہیں اس کا پورا کور کرنے کا اب تو خیر بینکو کیوں روس میں روس میں کیا ہوتا ہے آپ نے جوتہ خریدا ایک سو روبل کا سترہ روبل جو ہیں وہ یا پندرہ یا تیرہ جو بھی ٹیکس ہے اس سکتا کام ہو وہ ڈیریکٹ فیرانس منسٹری کے پاس چلے جاتا ہے آپ لوگ کو جب تعلیم ہی نہیں دیں گے تو آپ مارڈرن ٹیکنالوجی کیسے استعمال کریں اب یہ تو بینکو کیوں ایک ہزار ارب روپے وہ اور بتاؤں آپ کو کسی دن اس پر الگ پروگراب کریں تیس لاکھ سرکاری ملازم ہیں دس لاکھ سے زیادہ چاہیے ہی نہیں چلو ہاتھ سے ہاتھ پندر لاکھ آسانی سے پتہ رہا کتنے ڈرائیور کتنے چپراسی کتنے کلر کتنے چوکی دار افسر کس کام میں لگے رہے تھے ہیں زیادہ زیادہ چوکی دار ٹریور چپراسی کابو کر لیں کلر کابو کر لیں ماتحد زیادہ کر لیں گارڈین زیادہ لے لیں کام نہیں کر رہے افسر اور افسر کام نہیں کر رہے مزیرہ زیادہ رہا ہے آپ کو رونے کے لئے کیپٹن نہیں بنایا آپ کو کھلنے کے لئے بنایا آپ دیکھونا کہ پی ٹی وی کا جو انگلیس چینل ہے اس کو میں ہیڈ کر رہا تھا تو سولہ لوگ میرے سپورٹ میں تھے حالانکہ میں خود لوگوں کو بول سکتا تھا ایمیل نہیں کرتے میسیج نہیں کرتے آپ موڈرن ٹیکنوچی کو موڈرن طریقوں کو نہیں اپنائیں گے تو پیچھے جائیں گے پی ٹی وی کا بھی حال دیکھ لیجئے آپ اس کا کیا حال ہوا ہوں پی ٹی وی پہ کس دن پروگرام کر رہا ہے ہاں ملکل کر رہا تھا پی ٹی وی جو ہے اس کا خسارے میں کیسے جا سکتا ہے ہمیں ہر پاکستانی کو پچیس روپیہ دیتا ہے ہر ہاؤس کو پچیس روپیہ دیتا ہے وہ خسارے میں کیسے جا رہا ہے اس طرح خسارے میں جا رہا ہے جس طرح یہ چھے مہینے کے بعد خسارے میں نہیں ہوگا یہ کن لوگوں کا اپنے اختیار سمپا ہوگا سر اس کے ساتھ ایک مسئلہ کہ پریٹیکل کاؤس ہے ڈشکاری کے اندر بھی اس سے خوف ہوتا ہے اور پی ٹی وی بغیرہ جیسے اداروں کے سکو سے ڈیل کرنے میں بھی ان کو پریٹیکل کاؤس سر یہ کیسے ہے کہ فلمیں دھونے والا جو ہے وہ ڈائریکٹر پروگرامز بن جاتا ہے یہ کیسے ہوتا ہے کیا سر ائر کنڈیشنگ ڈپارٹمنٹ کا جو ہے وہ ایکٹنگ ایم ڈی بن گیا تھا تو یہی میں کہہ رہا ہوں سنیورڈی کی بنیاد پر تو اپٹیٹیوٹ کی بنیاد پر آپ کو پروموشن ہوں تو کمانین تبدیل کرے نا یانگ آپسیو لے کر آئے آپ کو پی ٹی وی والوں نوکری دیتے ہیں مجھے تو وہ کبھی نہیں دیں گے کیونکہ وہ جو آواز ہے آزاد آواز وہ تو نہیں سننے چاہتے ہیں اچھا انہوں نے مجھے آزاد آواز سے نکال دیا نہیں نہیں سننے نا وہ تو خیار آپ تو خیار انڈپینڈنٹ ہے میری بھی برادنی آپ سننے مجھے جب بلاتے ہیں بلانے چھوڑ دیا جب سے عمران خان صاحب آئے ہیں پی ٹی وی بھی مجھے نہیں بلاتا ڈر کا ایسے ڈرے ہوئے لوگ ہیں الانکہ نہ بلاتا مجھے کہا میں تو ایسی نہیں چاہتا ہوں تو آدھی گفتو کو کاٹ دیتے ہیں نواز شریف صاحب چلیں اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا اختتام ہوا جاتا ہے خدا شکر میں نہیں شویا جاگتا رہا پورا فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے اسی کے ساتھ یہ بھی خبر کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے اپنا اگست کا یعنی کہ روا مالی سال کے دوسرے ماہ کا جو ٹاکس کلیکشن جو ٹاگٹ ریونیو کلیکشن ٹاگٹ جو تھا وہ مس کر دیا اور اس میں پچاس ارب روپے تک ہی اس میں کمی آئی ہے اسی کے ساتھ ہی پروگرام کی ٹیم اور ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ